حضرین محترم آج کا سوال بڑا اہم ترین سوال ہے اور یہ سوال کرنے والے بے شمار افراد ہیں جناب سید عبداللہ اتھر اسحاخی سیکریٹری مہدویہ اسلامی سنٹر آف شکاگو کی طرف سے بھی آیا میڈلیس والوں کی طرف سے بھی آیا یہاں بھی بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا نماز میں توپی پہننا ضروری ہے سر ڈھانکنا ضروری ہے تو جواب یہ ہے کہ عبادت عبادت کرتے ہیں معبود کی عظمت کے مظاہرے کے لیے جس کی عبادت کر رہے ہیں جس کی پرستش کر رہے ہیں اس کی عظمت کے اظہار کے لیے عبادت کی جاتی ہے اور عبادت جس کی کر رہے ہیں اس کی عظمت اس کی جلال کے حساب سے ہی بندگی کریں تب ہی اللہ سبحانہ وتعالی خبول کرتے ہیں انبیاء کرام اپنی ساری دعوت میں عدب کی بات سکاتے ہیں احترام ریسپیکٹ اللہ کی کتابوں میں عدب احترام ریسپیکٹ کی بات بتائی گئی ہے عبادت جہاں پر بھی ہو جس انداز کی ہو بڑی یا چھوٹی عبادت ہو عبادت عدب کے ساتھ ہی کی جاتی ہے اس لیے بتا دیا گیا کہ الدین کلہ عدب دین ٹوٹلی دین ٹوٹلی عدب ہی عدب ہے ریسپیکٹ ہی ریسپیکٹ ہے اب اس حساب سے شاعر بھی خوب کہتا ہے کہ عدب ہی سے انسان انسان ہے عدب ہی سے انسان انسان ہے عدب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے اس حساب سے نبیوں کو بھی اللہ تعالی نے عدب کی تعلیم دی نبیوں کی امتوں کو خوموں کو بھی اللہ تعالی نے عدب کی تعلیم دی آدم کو بھی عدب کی تعلیم دی گئی عبلیس کو بھی بتایا گیا کہ عدب کے طور پر میرے حکم کے عدب کے طور پر تم عدم کو سجدہ کرو تو عبلیس نے بے عدبی کر دی تو عدب ایک ایسی چیز ہے اب ساڑھے چودہ سو سال اسلام مہدبیت آ کر ساڑھے پانچ سو سال لوگ مادرن سوش مادرن اسلام کو مادرن بنانا چاہتے ہیں موڈیفائی کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں کر لے رہے ہیں کر چکے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تہذیب کے حساب سے کلچر کے حساب سے ٹوپی پہننا غلط ہے یا پھر آکوٹ دکتا ہے بغیر ٹوپی کے کسی نے مجھ سے شکاگوں میں بھی سوال کر دیا کہ ضروری تو نہیں ہے ارے عدب ضروری ہے اور ٹوپی بھی ضروری ہے عبادت اگر کر رہے ہیں تو عبادت کس کی کر رہے ہیں یہ دیکھئے اس کے بعد خود بخود آپ کو آئے گا اور سر کو ڈھانکنا چاہے وہ ٹوپی ہو رومی ٹوپی ہو مصری ٹوپی ہو رامپوری ٹوپی ہو شملہ ہو پگڑی ہو کسی بھی انداز میں ہو سر کو ڈھانکنا آجیزی اور انکساری کی علامت ہے اور سر کو کھلا رکھنا اور کھلے رکھنے پر اسرار کرنا یہ تکبر کی علامت ہے اب ایک آیت شریفہ سورہ عراف کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا بنی آدم اے آدم کی اولاد خضو مضبوطی سے تھام لو پکڑ لو اختیار کر لو زینتکم زیب و زینت کو کہاں پر عندہ کلی مسجد یعنی اے آدم کی اولاد مسجد کی ہر حاضری کے وقت مسجد میں ہر وقت جاتے وقت زیب و زینت کو تم خوب اختیار کر لو تو جس طرح ہر عبادت کی کنڈیشن سے آداب ہیں شرائط ہیں اس حساب سے مسجد عبادت نماز روزہ حج زکاة یہ سب کے بھی کنڈیشن سے اور سب میں سب سے پہلے یہی بات بتائی گئی ہے کہ عدب ریسپیکٹ خیرات کرو تو ایسی کرو کہ جھک کر دیو لینے والا کڑ کر لیں ہر عبادت میں عدب کو بتایا گیا ہے تو اب اس آیت شریفہ سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے اخضہ یا خضو خض آتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے تھامنا جو لکڑی ٹیک کر چلتے ہیں آدمی اسے بہت مضبوطی کے ساتھ تھامتا ہے ٹیکے جانے والی لکڑی کو اساج اسے کہتے ہیں اور معاخضہ جسے کہتے ہیں معاخضہ پکڑا ایک کرپشن کر لیا ایک کمیشن بیٹھا کمیشن میں ڈیسائٹ کیا کہ اس کا معاخضہ کیا جائے پکڑو چاروں طرف سے گھرو اور پکڑو کہ اس نے کرپشن کیسے کیا تو یہ معاخضہ تو اس میں اس آیت شریفہ میں اللہ سبحانہ تعالیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ خضو زینتکم تم پوری مذبوطی کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ جب جب مسجد کی حاضری دو ہر مسجد کی حاضری کے وقت تم خوبصورتی کو زیب و زینت کو اختیار کرو تو زیب و زینت کو اختیار کیا جانا پچیس تیس سال میں انخلاب آ گیا ہر طرف بے دینی چھا گئی موڈرنیزم کے نام پر دین کی بنیادی کر دوسروں کو تماشا دکھا رہے ہیں اب اس کے لئے میں ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھتا چلوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص اور پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنے سروں کو ڈھاکو ٹوپی کے ذریعے ٹوپی پہنو کیونکہ بے شک ملائکہ ٹوپی پہنتے ہیں یعنی کس کا لباس سر کو ڈھاکنا وہ کسی بھی شکل میں ہو دستی کی شکل میں ہو رومال کی شکل میں ہو کوئی بھی ٹوپی ہو ملائکہ کا لباس ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں پانچ وقت کی نماز کے لئے جا رہے ہیں اللہ والوں کے پاس جا رہے ہیں تو اب ایسی صورت میں لباس کیسا ہو جو اللہ کو پسند ہو نیستی والا ہو ملائکہ والا ہو فرشتوں والا ہو آدمی فرشتوں والا اسٹائل اختیار کرے گا تو فرشتہ بنے گا ہے نا شیطان والا لباس بنے گا تو شیطان بنے گا تکبر غرور اترانہ یہ شیطان تھوڑا پہلے عرصے میں ابھی وہ آنکھیں ہیں میں ضعیف لوگوں کی بات نہیں بتا رہا وہ آنکھیں ہیں جو دیکھے ہیں خوم کے معتبر لوگوں کو جو رومی ٹوپی پہنتے تھے بانگ کے شملے بانتے تھے ہاتھ کے رمال بانتے تھے کب ہر وقت کبھی کسی نے ان کو رومی لیکن اس کے باوجود بانگ کا شملہ بہنے ہوئے ہیں شملے کی حالت میں ہم جب کم سن تھے چھوٹے تھے ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ مرشد ہیں یہ تارک دنیا ہے نہیں تھے وہ نہیں تھے تارک دنیا بھی نہیں تھے لیکن ملائکہ کا لباس پہنتے تھے سر کو ڈھانکتے تھے اور مختلف قسم کی ٹوپیوں کو دیکھ لیجئے آج بھی آپ میڈلسٹ میں دیکھ لیجئے کہ غوترے کے نام سے سر کو ڈھانکا جاتا ہے ٹوپی پہنتے ہیں مصر میں آج بھی مصری ٹوپی مشہور ہے الگ انداز کی ہے اراق والے الگ انداز میں پہنتے ہیں بہرحال سر ڈھانکتے ہیں اور حالیہ عرصے میں مینجر سے عرص کیا کہ لیڈرشپ بھی ہو رہی ہے نیشنل لیول پر بھی ہے لیکن سر ڈھکا ہوا ہے بعض لوگ شملوں سے بعض لوگ ٹوپیوں سے رام پوری ٹوپی پہنے ہیں یا رومی ٹوپی پہنے ہیں یا پھر سادھی ٹوپی پہنے بہرحال ٹوپی پہنتے تھے انہیں کبھی برہنہ سر ننگا سر کسی نے نہیں دیکھا یہ تھا اور یہ ہی نہیں بلکہ دیکھا دیکھی اسلامی کلچر سے متاثر ہو کر اغیار بھی مشرقین بھی شملے پہنتے بلکہ بہت سارے راجہ مہاراج وں کے آپ ایمیجز دیکھ لیجئے خود یہاں کے نظام کے سرکار میں جو کشن پرشاد نامی مہاراج تھا وہ خود وزیر آزم ہوتے ہوئے مسلمانوں کی تہذیب سے متاثر ہو کر ہمیشہ پگڑی پہنتے تھے ان کو دیکھنے والے نے بھی دیکھا ہمارے اپنے خوم کے جو لوگ تھے جاگردار منصب دار یا پھر ساداد گھرانے کے یا پتھان گھرانے کے جو وزیدار تھے منٹین کرتے تھے وہ لوگ ہمیشہ سر پر شملہ پگڑی رمال کچھ نہ کچھ حتیٰ یہ کہ اگر جو لوگ کسی وجہ سے ٹوپی وغیرہ نہیں پہنتے ہیں تو اپنے مرشد کے سامنے جاتے ہیں یا کسی خابل احترام شخصیت کے سامنے جاتے ہیں ہاتھ رکھ لیتے ہیں سلام خدم وسی کرتے یہ عدب تھا عدب دین ہیں اور بے عدبی بددینی ہیں شیطان کی ضرریت شیطان کی نسل کرتی ہے بے دینی اب لے دے کے ہوا یہ کہ سوال یہ ہو رہا ہے کہ مکہ اور مدینہ ایکزیمپل کے لیے اچھی جگہ بنا لی گئی ہے کہ میاں مکہ میں لوگ نہیں پہنتے ہیں سر پہ ٹوپی مدینہ میں نہیں پہنتے ہیں ٹوپی ضروری ہے کیا ایک صاحب تو کیا دیتے ہیں کہ مکہ میں مدینہ میں لوگ برہنہ سر نماز پڑھتے ہیں مثال بھی دیں تو دھنکی دیں اچھا رہے گا اس سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ تھوڑے تھوڑے دن کو گورنمنٹ کو دورہ پڑتا ہے اور اس کے بعد ہیلمٹ کا لزم لگاتے ہیلمٹ پہننے کو لازم خرار دے کر ہیلمٹ شاپ میں خریداروں کی لین لگ جاتی ہے کیوں پینالٹی چالان دینے سے بچنے کے لیے ہیلمٹ لینا ضروری ہے گرما کے شروع شروع میں ہی ہیلمٹ کا لزم لگا تھا پریشان تھے لوگ ہلمٹ پہننا اب ہلمٹ پہنتے ہیں انڈین حکومت کے علاقے حساب سے لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ ملائکہ کا لباس ہے سر کو ڈھانک نا ملائکہ کا لباس ہے اسے اگنور کر دے رہے ہیں اس کی پیک کیا پینالٹی لگے گی وہ اندازہ نہیں اللہ کے دربار میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی پیش میں آ جا رہے ہیں ننگے سر کھلے سر تو اب مثال کی کیا دی جاتی ہے کہ مکہ اور مدینہ میں مکہ کہیے بس اچھا ہے مدینہ میں تو احرام کی حالت نہیں ہوتی مکہ میں جو لوگ سر کھلا رکھتے ہیں تو کان کھول کر سنیے کہ احرام کی حالت میں چاہے حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام ہو حکم یہ ہے کہ سر کھولا جائے سر کھولا جائے خاص بات خاص پوائنٹ کہ سر کھولا جائے اور جو عورت عمرہ یا حج کر رہی ہے اسے اپنا چہرہ کھلا رکھا جائے مطلب یہ کہ عورت کا چہرہ نوز پیس کی وجہ سے بند رہتا ہے بند رہنا چاہیے مرد کا سر دھکا رہتا ہے ٹوپی کی وجہ سے شملے کی وجہ سے پگڑی کی وجہ سے رام پوری یا رومی ٹوپی جو بھی ہے اس کی وجہ سے تو کھولنے کا حکم ہے اگر سہون اگر بائی می سٹک احرام کی حالت میں حج یا عمرے کے احرام کی حالت میں سر کو ڈھانٹ لیا گیا یا لیڈیس احرام کی حالت میں چہرے کو چھپا لیتے ہیں تو دم دینا پڑتا ہے دم ایک بکرہ زبا کرنا پڑتا ہے پینالٹی کے طور پر ایک بکرہ دم دینا پڑتا ہے تو کتنی خلاف فرضی ہوئی تو اندازہ لگائی یہ ایکزیمپل جہاں دے رہے احرام کی حالت میں سر کو کھلا رکھا جاتا ہے اب اسے ہٹ کر ایکزیمپل اگر انہیں بنا رہے ہیں تو پھر سمجھ لیجے کہ نجات نہیں ہلاکت میں جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 ارشاد فرمائے کہ اصحابی کنجوم میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں فبی ایہم اختدائتم اختدائتم تم میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں ان میں سے تم جس کی چاہو پیروی کرو اختدا کرو تو تم ہدایت پاؤگے تو مثال دینی چاہیے صحابہ اکرام کی رسول اللہ کی خلیفت اللہ مہدی اللہ کی مہدی اللہ کے اصحاب کی یہ آج کل کے نہیں حضرت امام بصری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کے رسول کو دیکھے ہیں اللہ کے رسول کے گود میں کھیلے ہیں ایک سو بیس سے زائد اصحاب اکرام کو دیکھے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان خبروں میں ہیں اور اسلام کتابوں میں ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں اور زمانہ اتنا مادرن مادرن ہو گیا ہے کہ مسجد میں قرائے کی ٹوپیاں رکھنے کی سعادت باعے سے عیسیٰ سوات سمجھ رہے میری ماں کے عیسیٰ اصحاب کو دو درجن ٹوپیاں آگئے باوہ کے عیسیٰ اصحاب کو دو درجن ٹوپیاں آگئے لوگ مصروف ہیں کاروبار کے لیے ٹائل لگا کر بغیر کمپنی کو نہیں جا سکتے کیونکہ ایک فارمیٹ ہے لیکن بغیر ٹوپی کے آپ جا سکتے ہیں سارے ڈاکومنٹ رکھیں گے سارے ایڈیز رکھیں گے لیکن نہیں رکھتے چھوٹی سی ٹوپی جو گھڑی ہو کر بہت مختصر ہو جاتی ہے اور مسلے بھی آج کل بڑے چھوٹے آ جا رہے ہیں جیب میں آ رہے ہیں پیکٹ میں تو اب مثال دے رہے ہیں مکہ مدینہ کی مکہ مدینہ کی مثال مدی جی گمراہ ہو جائیں گے یہودیوں کے ایجنٹ ہے بیدتی فرخہ ہے بریٹش گارمنٹ نے انہوں اسٹیبلش کیا ہے نینٹین ٹوئنٹی فائف میں بریٹش گارمنٹ کی دین ہیں وہ جتنے میڈلس میں ہیں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف ہندو کو اور یہودیوں کو عیسائیوں کو ٹھہراتے ہسٹائن کرتے ہیں تو مسلمان ہمارے خلاف ہو جائیں گے مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف ٹھہراتے دو دین کی دجیا وہی اڑا دیں گے پیسہ لٹاؤ شراب لٹاؤ عورت لٹاؤ اس کے بعد دو تو آج وہی ہو رہا ہے وہاں کی مثال مد دیجئے خابل احترام مخامہ ضرور ہیں اس سے بڑے کوئی مخام احترام کے خابل نہیں لیکن لوگوں کو جو بتا رہے ہیں کہ ایکزیمپل نہیں صحابہ کی مثال دیجئے میں بہت ساری احادیث ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ہیں حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم سفید کالا اور زرد پیلا امامہ امامہ بانتے تھے ہمیشہ اور بہت کسرت کے ساتھ حدیث میں آیا ہے کہ بہت کسرت کے ساتھ آپ سفید امامہ بانتے تھے امامہ کی شکل سب سے بڑی بشنری المنجد کے صفہ نمبر پاس سو چوبیس پر ایک سکیج امیج بنا کر دکھائی بھی گئی ہے کہ امامہ کیسا ہوتا جس میں چھوڑا نہیں جاتا اس طرح کے بغیر پیچھے چھوڑے کے اسے امامہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ المنجد صفہ نمبر پاس سو چوبیس اب مثال دے رہے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کی تو مکہ اور مدینہ کو مثال نہیں لینا چاہیے چونکہ وہاں پر ایسے ایسے لوگ آتے ہیں جہاں پر نماز پڑھتے ہوئے اتنی واہیہ تھرکتیں کرتے ہیں آپ اگر واقعی دیکھے تو نہ صرف کراہیت ہوگی افسوس ہوگا کہ اتنے مخددس مخاب کھا کر فلسطین وغیرہ میں اللہ کو دعائی دیتے ہیں اور اسے جب وقت آتا ہے تو پیروں میں لیتے ہیں ان کی مثال مد دیجئے اور آج سے تریف ساٹھ ستر سال پہلے کے پرانے پکچرز دیکھئے آپ کو نیٹ پر ملیں گے مکت المکرمہ کے مدینہ طیبہ کے اور آج بھی آج بھی مدینہ طیبہ میں آپ جاتے ہیں تو اکثر یہ سروں کو ڈھانکے ہوئے ملے گی مکت المکرمہ میں چونکہ عمرہ یا حج کو آنے والے ہوتے ہیں اور بہت سے غانٹے ہوتے ہیں جو سر کو نہ ڈھانک کر بتاتے ہیں کہ سب چلتا ہے ٹیک اٹیزی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کے گھر میں قابط اللہ کے سامنے تو اب اس کے لئے دیکھئے ایک حد اور آپ ہم تو آلیت والی خوم سے تعلق رکھتے ہیں آلیت والے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس کے بعد اندازہ ہو جائے گا پہلی بات تو ہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ اصلاة مع الامامتی نماز پڑھنا دس ہزار نیکیوں سے بہتر ہے اب امامہ قوم مہدویہ کے کسٹمز کے حساب سے تریخے کار کے حساب سے وہی لوگ شملہ امامہ رومال باندھیں گے جو تارک الدنیا ہیں لیکن افسوس کی بات کہ پھر قوم مہدویہ بھی ساڑھے پانس سو سال کا طویل عرصہ گزرا یہاں بھی موڈرن لوگ آ رہے ہیں ادھر پنشن بھی ادھر ترک دنیا بھی پھر اس کے بعد ساری چیزیں تو پھر کیا کر رہے ہیں کہ کاسب میں اور تارک دنیا میں فرق ہی نہیں ہو رہا ہے چھوٹی موٹی ٹوپی ڈال لے رہے ہیں اور ترک دنیا کا اظہار بھی نہیں ہوا جبکہ امامے کے ساتھ نماز پڑھنے کے بہت عجر و سواب ہیں اور یا تو امامہ چھوڑ رہے ہیں یا پھر امامہ زبردستی چھوڑا دیا جا رہا ہے دونوں بھی غلط دونوں بھی سنت کے قلاف چھوڑنا بھی غلط اور زبردستی چھوڑایا جو جا رہا ہے وہ بھی غلط اتنی پیاری باتیں ہیں اب میں ایک بات رکھتا چلوں کہ بندگی میں سیدنا شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالی عنہ تین لاک مریدوں کے پیر تین لاک مریدوں کے پیر ہے فخر و فاخے کا عالم یہ ہے کہ دنگ ڈھانکنے کے لئے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا تو گھر میں اپنی جھوپڑی میں گڑا بنا لیے تھے ستر چھپانے کے لئے وہ زمین میں بڑھ جاتے تھے وہ ہستی ایک تاج یعنی خمر نمہ چاند نمہ ایک ٹوپی تھی وہ پہنتے تھے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ پھٹے 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 تار تار ہو گئی لیکن بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اپنے سر کو برہنہ نہیں رکھے حضرت بندگی میں شاہ نعمت مقراض عبیدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ ڈھانکنے کے لئے کچھ نہیں ہے ایک لنگی باندے ہوئے ہیں اور سر چھپانے کے لئے سر کو لپیٹنے کے لئے کچھ نہیں تھا تو رسی لے کر ڈھانک لیا اللہ نے ندا دی اے میرے خلیفے جا میرا محبوب دیکھ میں اس کو ایمان کی بشارت دینا چاہتا ہوں آج میں نے اسے پسند کر لیا ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا چاہتا ہوں ایک لنگی لیکن سر برابر ڈھانک رہے ہیں کچھ نہیں ملا پگڑی مویسر نہیں ہے تو کم سے کم رسی بان لے رہے ہیں اور آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے انڈیا میں پنجاب پنجاب میں سکھ سکھوں کو دیکھ لیجئے ورلڈ میں کہیں بھی جائیں یوروپ میں جائیں کنڈا امریکہ فرانس جرمنی کہیں بھی جائیں ارے ہندوستان کا پریسیڈنٹ بھی بنا تو اپنی پگڑی نہیں چھوڑا وزیر آدم بھی بنا تو اپنی پگڑی نہیں چھوڑا اور ہم اللہ رب العالمین کے روبرو جاتے ہیں تو توپی کیا ہے زائد عمل اضافہ عمل یہ سمجھ رہے ہیں ہر چیز کے آداب ہیں اور کنڈا میں کئی منسٹرز ہیں سکھوں کے وہ بھی اپنی پگڑی نہیں چھوڑتے کرپان رکھنا ہے وہ برابر رکھتے ہیں تو ایک چھوٹی سی ٹوپی کو تہ کر کر نماز کے وقت رکھنا چاہیے مسجد کی قرائے کی ٹوپی استعمال کرنے کی بنیزبت وہ بہتر ہے اپنی ٹوپی ہونا چاہیے جیسا اپنا لباس پہن کر آئے اپنے انداز میں تو رمضان المبارک کا یہ مخدس مہینہ بتا رہا ہے کہ ایک مومن بندہ پورا رنگ میں ڈھل جاتا ہے ملائکہ کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے فرشتہ بناتا ہے رمضان المبارک ایک مومن بندے کو تو فرشتوں کے لباس کو چھوڑ دینا چاہے وہ کاسب ہو یا فخیر ہو یا مرشد ہو اپنے پہچان کو چھوڑ کر عام لباس کو اختیار کرنا انتہائی مایوب بات ہے تو اس لیے توپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے لیکن کراہیت کے ساتھ ہوتی ہے آلیت یہ ہے کہ نماز نہیں ہوتی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ